اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی کچھ دیر قبل ابھی وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا اول بات یہ مکمل لاکڈاؤن نہیں ہے لاکڈاؤن کا لفظ سننے کے بعد عوام کس طرح سے مارکیٹ میں گئی اور وہاں پر کیا کرتی رہی وہ ویڈیو تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں اس ویڈیو کو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب بس سب کچھ بند ہو چکا ہے ملک مکمل طور پر بند ہو گیا ہے نہ کوئی دوائی ملے گی نہ کوئی دودھ دہی ملے گی اس کے علاوہ نہ کسی قسم کی کوئی خوراک ملے گی نہ ہم کئی آ سکتے ہیں نہ کئی ہم جا سکتے ہیں تو لوگوں نے بس ایسے ہی ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا اور مارکیٹوں میں رش اتنا بڑھ گیا کہ عام دنوں میں اتنی سیل ہی نہیں ہوتی اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کی دکان اور کریانے کی دکان پر رش لگا ہوا ہے حالانکہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی جو پریس ریلیز ہو رہی تھی اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ نہ سبزی کی دکانے بند ہوگی نہ ہی کریانے کی دکان بند ہوگی لیکن جب میں مارکیٹ گیا میں نے نوٹ کیا تو انہی دونوں جگہوں پر رش تھا رش کی وجہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کو مکمل بات پہنچائی نہیں جاتی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ سچویشن اصل میں ہے کیا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دس دس تھیلے آٹے کے لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے در بدر جانے کی جھنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خرید لو اور وہ خرید لو نہیں تو سب برباد ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا سٹاک ختم ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے وزیر اللہ صاحب اپنی پریس کامفرنس میں بتا چکے ہیں کہ زخیرہ اندودوں کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں سپلائی مکمل فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ جو خوراک بنانے والی جو فیکٹریز ہیں ان لوگوں پر بھی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی اچھا تو یہ جزوی لوگ ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے چونکہ یہ وائرس بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے جب آپ کسی رشت والی جگہ پر جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں کو جو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا اور زیادہ لوگ متاثر ہوں گے تو وہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں گے اپنے دوستوں سے راستے میں ملیں گے کہی پر رکیں گے تو وہاں پر بھی پھیلے گا یعنی کہ رشت سے بچنے کے لیے یہ صورتحال کی گئی ہے کہ ملک کے اندر پنجاب کے اندر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جزوی طور پر لوگوں نے کیا کیا جناب مارکیٹس پہنچ گئے رشت لگ گیا لوگوں نے سبزیاں خریدنا شروع کر دی لوگوں نے کریانے کے دکانوں پر رشت لگ گیا ایون کے فروٹس پر رشت لگ گیا کہ بس یہی آخری دن نے آج خرید اور انتو کل کچھ نہیں ملنا ایسی کوئی بات نہیں ہے مارکیٹس کھلی رہیں گی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جزوی لوگ ڈاؤن میں کون کون سے دکانیں کلی رہیں گی کریانے کی دکان یعنی کہ جہاں سے آپ سودہ سلف خریدتے ہیں میڈیکل سٹول جہاں سے آپ دوائیاں وغیرہ خریدتے ہیں سبزی اور فروٹ کی دکانیں دودھ دہی کی دکان تندور جہاں سے آپ روٹی لینے جاتے ہیں باقی اگر آپ کے گھر کے سامنے پارک ہے تو بچوں کو کھیلنے کے لئے مت بیجے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں موجود ایک یا دو یا تین بچوں کو بھیجیں گے تو آپ کے ہمسائے کے گھر اگر دو تین بچے ہوئے تو وہ بھی اندر جائیں گے پارک میں تو اس سے سچویشن مزید بگڑ سکتی ہے باقیہ دفعہ 144 مکمل طور پر نافذ ہو چکا ہے لہٰذا صرف اپنے گھروں تک محدود رہیں خود کو بھی محفوظ رکھیں اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں پورے کے پورے پاکستان کو محفوظ رکھیں پاکستان زندہ بات